السلام علیکم ارسفریکٹر بیوز ایم ڈاکٹر محمد رمضان انسار یہ اسسسٹم پروفیسر اپر ایرٹکسن فیملی بڑی کا سپیشلیسٹ آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں ڈرولنگ آف سلائیوہ کے بارے میں جو بچے موں سے رالیں ٹپکاتے ہیں یہ کیوں ٹپکاتے ہیں یہ کب تک ٹپکانا نارمل ہے اور یہ کن کنڈیشنز میں نارمل ہے اور کون سی اب نارمل کنڈیشنز اس کے ساتھ اسوسییٹڈ ہو سکتی ہے اور ڈرولنگ کے ساتھ ریش جو ہوتی ہے اس کا کیا حل ہے ڈرولنگ آف سلائیوہ بچوں کا ایک ڈیولپمنٹل فینومنہ ہے ایک طرح سے ایک نارمل مائل سٹون ہے جو کہ ہر بچہ اچیب کرتا ہے ہر بچے کی زندگی میں آتا ہے بچے عام طور پر جب تین ماہ کے ہوتے ہیں تو ڈرولنگ آف سلائیوہ شروع کر دیتے ہیں اس سے پہلے اس لئے سلائیوہ ڈرول نہیں کر رہے ہوتے اس وجہ سے جو ہے وہ رالے نیٹ اب کھا رہے ہوتے کیونکہ بچہ جو ہے وہ لیٹی کی پوزیشن میں ہی ہوتا ہے عام طور پر جب تین مہینے یا چار مہینے کا ہوتا ہے یا چین سے چھے مہینے کے ترمیان کسی وقت جب بچے کو آپ سپورٹ کے ساتھ بٹھانا شروع کرتے ہیں تو اس وقت اس کے موں سے سلائیوہ پیچھے کی طرف جانے کے بجائے غزا کی نالی میں جانے کے بجائے نمبر دو بچوں کی زبان تھک ہوتی ہے ہماری زبان باریک ہوتی ہے ہماری زبان باتیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایسا نظام بنایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو زبان تھک ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے تاکہ وہ اوپر پیلٹ کے ساتھ ٹچ کرے اور نپل کو سکویز کرے اور دور پیے لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری زبان زیادہ موبائل ہو جاتی ہے ہم بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہم چیزوں کو چیو کرنے کے اور ان کو پھر انگلف کر کے اندر پھینگنے کے قابل ہو جاتے ہیں چھوٹا بچہ کی سلگش ہوتی ہے زبان بہت زیادہ سلگش ہوتی ہے اتنی زیادہ سٹرونگ اتنی زیادہ موٹائل اتنی زیادہ مومنٹ نہیں ہوتی اس زبان میں اس وجہ سے بھی بچے سلائبہ باہر کی طرف گراتے ہیں پھر جب بچہ چھ مہینے کا ہوتا ہے نہ زیادہ اپنے گمز کو ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑے کیونکہ اس کے ساتھ اس کو دھرد ہوتا ہے تو اس وجہ سے بچہ اس کی وجہ سے بھی ڈرول کرتا ہے پھر بچوں میں چھوٹی چھوٹی بیماریاں فلو نزلہ زکام بلے کی خراب ناک کا بند ہونا یہ کومن نہیں ہوتی ہے جب ناک بند ہوتا ہے تو بچہ پھر مو سے سانس لیتا ہے جب مو سے سانس لے رہا ہوتا ہے تو اس کے مو کے اندر کے مسل زور کسی کام کے لیے استعمال نہیں ہو رہے ہوتے اور وہ مو سے سانس لے رہا ہوتا ہے اور سلائیوہ بائی کی طرف گر رہا ہوتا ہے اور نمبر دو جس وقت زکام ہوتا ہے ناک بند ہوتا ہے زکام ناک چل رہا ہے جب ناک کی سکریشنز زیادہ ہوئی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ گلے کے اندر سکریشنز مو کے اندر سکریشنز بھی زیادہ ہوئی ہوتی ہیں اور بچہ پھر بار بار ڈرول کر رہا ہوتا ہے کچھ بڑے بچوں میں جن کے نیزل بلوکیڈ ہوتی ہے جن کو جن کو الرجی کرینائٹس ہوتا ہے یا جن کو ایڈینوائیڈ ہوتا ہے یا ٹانسلز کا مسئلہ ہوتا ہے یا کرنٹ فرنجائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ڈرول زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ جب سوالو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پیچھے گلے میں درد ہوتا ہے اور پیچھے رستہ بھی بلوک ہوتا ہے اس وقت سے ڈرولنگ زیادہ ہوتی ہے اور آسانی سے پیچھے کی طرف سلیوہ جانے کی وجہ آسانی سے آگے آتا ہے اور ڈرول کرتا ہے جو کب تک نارمل ہوتا ہے یہ ڈرولنگ کرنا تھوڑی تھوڑی ڈرولنگ کرنا اپ ٹو ایٹین منس نارمل ہے ایٹین منس پہ آپ کو فرس وارننگ سائن آ جانا چاہیے کہ میرے بچہ ابھی تک ڈرول کیے جا رہا ہے اس پہ آپ نے لازمان ایک دفعہ دیکھنا ہے اس کی زبان کو ایکزیمن کرنا ہے زبان اس کی بہت زیادہ سلگش تو نہیں ہے زبان اس کی قدارہ خاصتہ نیچے نیچے جو ہے ٹنگ ٹائی تو نہیں ہے زبان اس کی یعنی جڑی تو نہیں ہوئی ہے فلور کے ساتھ یا زبان اس کی ابنومل شیپ کی تو نہیں ہے یا اس کا یویولا ابنومل شیپ کا تو نہیں ہے یعنی مسلز کو آپ نے دیکھنا ہے بچے کے مسلز کو لازمان ایکزیمن کرنا ہے اگر بچہ نارمل تھرائیبنگ ہے اس کو بار بار انفیکشن نہیں ہو رہی تو اس سے بہت پہلے ہی پتہ چل جائے گا کیونکہ بچہ بار بار جب پولنگ ہوگی سلائیوہ کی تو اس کا بار بار گلہ خراب خانسی بار بار زکام ہوگا اور اس میں دیکھنا یہ ضروری ہوگا کہ بائی پیڈ یویولا یعنی یویولا کٹا تو نہیں ہوا ہے اس کے پیلیٹل مسلز جو ہیں وہ یعنی اچھی طرح کام ہی نہیں کر رہے اس کے سوالوینگ کے مسلز اچھی طرح کام ہی نہیں کر رہے پھر یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے چھوٹے بچوں میں کیونکہ ان کے گلے کے مسلز اتنے زیادہ ابھی سٹرونگ نہیں ہوتے نہ زبان کے مسلز اتنے زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں سمارٹ ہوتے ہیں اور نہ گلے کے مسلز اتنے زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں کہ فوراں سے سلائیوہ کو پیچھے لے کے جائے اور نکل لیں تو اس وجہ سے ان کا سلائیوہ باہر کے طرف گرول کرتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ اسی وجہ سے بچے ٹھوس غزائے بھی نہیں لے سکتے چار مہینے یا چھ مہینے سے پہلے کیونکہ ان کا ابھی تک پیلٹ ان کا ہارڈ یہ جو فیرنگس ہے وہ ریڈی نہیں ہوا ہوتا سالیڈ ڈائیٹس کو جو ہے وہ ٹھوس غزائوں کو ایکسپ کرنے کے لیے تو پھر کیا کہ ہوتا ہے جیسے جیسے وہ سالیڈ ڈائیٹس کو ایکسپ کرنا شروع کر دیتا ہے تو بچہ بھی آہستہ آہستہ سلائیوہ کو بھی اچھی طرح سے سوالو کرنا شروع کر دیتا ہے پھر لازلی کب تک نارمل ہے اٹھارہ مہینے فرسٹ آپ کو وارنگ سائن مل گیا سیکنڈ وارنگ سائن ہے ٹو یئرز ٹو یئرز تک اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ نہیں کر رہا تو اس میں لازمی پرابلم ہے نیولوجیکل پرابلم ہے نیولوجیکل ڈیزیزز والے بچے جتنے بھی بچے ڈاؤن سنڈروم کے ہوتے ہیں یا سی پی کہتے ہیں جن میں بچے ڈیولیویڈ ہوتے ہیں تو پھر ان کے بھی مسلز آف سوالوینگ جو گلے کے مسلز جنہوں نے سوالو کرنا ہوتا ہے سلائیوہ کو اور کھانے کو اور دودھ کو وہ نہیں ہی ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں اچھی طرح سے اس کی وجہ سے بھی بچہ ڈرول کرتا ہے اور یہ چیز ارلی ایج پہ سیکس منس سیمن منس کے اوپر ڈیٹیکٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بچے کو پانچ ماں پہ بیٹھنا چاہیے with support اور سات ماں پہ بیٹھنا چاہیے without support اگر بچہ یہ اپنی motor milestones achieve نہیں کر رہا تو پیرنٹس کو جو ہے وہ پریشان ہو جانا چاہیے اور لازمان اپنے ڈاکٹر سے consult کرنا چاہیے کہ جی بچہ ہمارا ابھی posture maintain کیوں نہیں کر رہا اور ہم اس کو اور ڈرولنگ بھی کیا جارہا لگا تھا تو کیا ہم اس کو کیسے آگے لے کے چلیں کس طرح سے اس کی developmental milestones کو achieve کریں کیا medicine support کریں گی کیا therapy support کریں گی اور کیا کیا چیز اور کیا diet کیسی لے گی پھر 2 years اگر plus ہو جائے تو لازمان اس کا treatment ہونا ضروری ہے اس کو چیک کرنا ضروری ہے کہ کیا مسئلہ ہے کیا کوئی گلے کے muscles کا problem ہے یا بناوٹ کا problem ہے یولا کا problem ہے tongue کا problem ہے یا central brain کی طرف سے innovation آ رہی ہے muscles کو وہ چھی نہیں ہے اس کے ساتھ پھر ہوتا یہ ہے problem یہ ہو جاتا ہے کہ جب یہ بار بار بچہ ڈھول کرتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے rash آ جاتی ہے کچھ rash تو ادھر تھوڑی پہ آ جاتی ہے لیکن کچھ بچوں کو یہاں سے saliva ڈھول کر کے neck تک آ جاتا ہے اور neck کے اندر جو neck کی crisis ہیں اس کے اندر rash بن جاتی ہے یہ جو neck کے اندر rash ہے یہ عام طور پر فنگل ہوتی ہے اس کے اوپر فنگائی بیٹھتے ہیں candida albicans بیٹھتا ہے اور وہ وہ جو ہے وہ rash کر دیتا ہے اور یہ عام طور پر ایسے بچوں کو کیونکہ saliva انہوں سے گر رہا ہوتا ہے ہاتھوں پہ بھی لگ رہا ہوتا ہے ہاتھ مختلف جگہوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اور بھی جگہوں پہ problem ہو سکتا ہے اور اس rash کو جو ہے وہ treat کیا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے treat کیا جا سکتا ہے بچے کو number one dry رکھنا ہوتا ہے saliva اس کا جو بار بار نکل رہا اس کو بار بار صاف کرنا ہوتا ہے اور number 2 اگر اس میں fungal ہے factor نظر آئے تو پھر anti fungal creams دینی ہوتی ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو drilling of saliva کے بارے میں امید ہے آپ لوگ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور اس ویڈیو کے بنانے سے آپ community کی جو ہے وہ help ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل کا آئیکن بھی دمائیں گے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو حاصل ہو سکے thank you very much السلام علیکم